جہن ساتھیوں میں سورب سنگھ کو سواہ سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر میرا گاؤں میرا دیس میں جرائیات کرو قربانی کی اس سریز میں آج ہم امر سہید پرم بیر چکر سے سمانیت پیرو سنگھ سکھاوت جی کے بارے میں جانیں گے ان کی سہادت کے بارے میں جانیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پورا اند تک ضرور دیکھیں یہ جانتے ہیں پیرو سنگھ سکھاوت کی مہا گاثہ کے بارے میں جس کے قارن آج بھی ہمارے دلوں میں انہوں نے امیر صاحب چھوڑ دی ہے اور انہیں پرم بیر چکر سے سمانیت کیا گیا کیا تھی وہ مہا گاثہ کیا تھا وہ پل کیا تھا وہ چھنڈ جس کے قارن آج وہ ہم سب کے بیچ ہمیشہ کے لیے امر ہیں پیرو سنگھ سکھاوت کا جن 20 مائی 1918 کو راجستان کے بیری گاؤں میں ہوا تھا پیرو سنگھ سکھاوت جی کے پیتا کا نام لال سنگھ تھا سات بھائی بہنوں میں پیرو سنگھ سب سے چھوٹے تھے دوہا آوستہ میں پیرو سنگھ کو پڑھائی اور اسکول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی بچپن سے اچھا تھی کہ میں سینہ میں جاؤں پیرو سنگھ کو دو بار سینہ بھرتی سے باہر ہونا پڑا کیونکہ ان کی آیو 18 ورس کی پوری نہیں ہوئی تھی پیرو سنگھ سکھاوت کی نیوک تھی سینہ میں 20 مائی 1936 کو جھیلم کے پنجاب ریجیمنٹ کی دسویں بٹالین میں ہوئی پر سچھن پورا کرنے کے بعد 1 مائی 1937 میں پیرو سنگھ اسی ریجیمنٹ کی پانچویں بٹالین میں تینات کر دیے گئے اس کے بعد پیرو سنگھ سینہ نبیانوں میں برچڑ کر حصہ لینے لگے پیرو سنگھ سکھاوت کی انکرنی سینہ نبیانوں کو دیکھ کر راج پھتانا رائیفلز میں ان کی تیناتی کر دی گئی اب وقت آ چکا تھا پیرو سنگھ سکھاوت کے جیون میں اس مہا گاتھا کا ہونا اس چھنڈ کا ہونا جس کے لیے انہیں ہم سب آج بھی ہمیشہ کے لیے یاد کرتے ہیں اس ساحس کے لیے اس بلیدان کے لیے جن کے کارن انہوں نے ہم سب کے دل میں ایک امیٹ چھاپ چھوڑ دی ہے وقت تھا 18 جولائی 1948 میں کمپنی حوالدار میجر پیرو سنگھ کو جمہو کسمیر کی تتوال میں ستروں کے دوارہ کبچہ کیے گئے پہاڑی کو اپنے کبچے میں کرنے کا کام سونپا گیا اور پھر کیا تھا پیرو سنگھ سکھاوت اپنی سینہ کی تکڑی کے ساتھ ستروں پر آکرمڈ کرنے کے لیے پہنچ گئے ستروں نے گولیوں کی بہچار کر دی ساتھ میں موٹار بم بھی فیکنے لگے اس کاران پیرو سنگھ کی تکڑی میں آدھے سینک مارے گئے اور کچھ گھائل ہو گئے ستروں کی گولیوں کی بہچار سے اور موٹار بم سے پیرو سنگھ سکھاوت بھی بری طرح گھائل ہو گئے لیکن وہ کسی طرح بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے وہ اپنے بچے ہوئے جوانوں کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسمنوں کے دو بنکروں کو برباد کر دیا کئی گھنٹوں تک دونوں طرف سے گولا باری چلتی رہی کچھ چھنباد ان کے ساتھ سارے جوان مارے جا چکے تھے پیرو سنگھ سکھاوت صرف اکیلے بچے اور دوسمن کو پتا چل گیا کہ وہ صرف اکیلے ہیں تو ان پر دوسمنوں نے موٹار بم پرنٹ برسا دیے جس کاران ان کے پیر کے چیتھڑے اڑ گئے لیکن سانسیں ابھی پیرو سنگھ کی چل رہی تھی پیرو سنگھ نے انتیم سانسوں میں ہمت کر کے دوسمنوں پر ہتھ گولے فیکنا شروع کر دیا جس کے کاران دوسمنوں کے سارے ٹھکانے پوری طرح نسٹ ہو گئے اس اتکرسٹ ویرتا تتہا ادم ساہس سور کا پردرسن کرنے کے لیے انہیں سروچ بلیدان دینے کے لیے ان کو مرنو پراند پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا یہ تھے ہمارے ریال لائف ہیروز پیرو سنگھ سے خاوت جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی انتیم سانسوں تک اس دیس کے لیے بلیدان ہو جانا چاہتے ہیں میں اس مہاویر کو ایک کروانت سردھانجلی ارپد کرتا ہوں اور مجھے بہت گرب ہو رہا ہے کہ میرے دیس کی دھرتی پر ایسے مہاویروں نے جن ملیا ہم ان کو دل سے نمن کرتے ہیں سرو سنگھ سکھاوت جیسے مہاویر کے بارے میں جان کر آپ بھی اپنے آپ میں بہت ہی گروانت محسوس کر رہے ہوں گے اگر آپ کو اس مہاویر کی گاتھا کو چان کر اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا سیئر کریے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے گا کیونکہ یہی ہیں ہمارے ریال لائف ہیروز کیونکہ ہمارا ترنگا کسی ہوا سے نہیں لہراتا لہراتا ہے تو ہماری سینکوں کی سانسوں سے ایک اور مہاویر کے جیون پرچے کو لے کر ان کی سہادت کو لے کر تب تک آپ نہ خیال رکھیں چاہیں چاہ بھارت